اسلام علیکم سبح بہر اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حبز و مان میں رکھے ویلکم این آور چینل یہ ویڈیو میں نے اس سیزن کی لحاظ سے بنائی ہے اور ویلویٹ کو سلیکٹ کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ ویلویٹ کے فروگ کی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور سب سے امپورٹن بات یہاں پہ یہ ہے کہ ویلویٹ کو الٹا رکھ کے کٹنگ نہیں کیا جاتا ویلویٹ کو سیدھا رکھ کے کٹنگ کیا جاتا ہے کیونکہ جب ہم لوگ کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کٹنگ میں آسانی ہوتی ہے اگر ہم سیدھا رکھے کرتے ہیں تو کپڑا بلکل سیدھا اگزیکٹ آتا ہے لیکن اگر ہم الٹا رکھے کٹنگ کر رہے ہوں تو کپڑا اندر والی سائٹ پر فولڈ ہونے لگ جاتا ہے تو فرنڈز اب ہم آتے ہیں کٹنگ اور سائز لینے کی طرف تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سائز اس کا کیا لے رہے ہیں ہم لوگ جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے تیرے کا سائز لیا ہے سیون انچ لیا تھا تیرے کا سائز اور سیون ہی کندے کا رکھا تھا اب ہم جو ہے وہ جسٹ کا سائز رکھ رہے ہیں نائن اینڈ ہاف جو ہے وہ ہم لوگ جسٹ کا سائز رکھ رہے ہیں اور ادھر ہم ہلکا سا نشان لگائیں گے کیونکہ یہ بیلویٹ ہے بیلویٹ کی اوپر نشان لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہم لوگ نشان لگا رہے ہیں لیکن نشان سے اسے نظر نہیں آرہا اب ہم لوگ کندے سے نیچے جسٹ سے نیچے سائز لیتے ہیں فٹنگ کے لیے وہ ہم فائف کا نشان لگا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے کہ فٹنگ کا نشان کیسے لگتا ہے تو یہاں سے یہ نشان لگانے کے بعد ہم لوگ فٹنگ کا سائز رکھیں گے اور وہ نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اب ہم فٹنگ کا نشان لگائیں گے ایٹھ انچ ایٹھ انچ ہم لوگوں نے فٹنگ رکھی ہے اور یہاں سے یہاں تک اس کو آپ اس میں ملا لیں گے یہ ہماری فراغ اے لائن ٹائپ ہے اور اس میں ہم لوگ پیس پر ڈالیں گے وہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ پیس کیسے ڈلے گا اس کے اندر کیونکہ اس کی جو گھیرہ ہے اس کا اس کو ہم لوگ تھوڑا چوڑا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس کا گھیرہ اس کپڑے کا گھیرہ بہت کم تھا سو ہم لوگ اس کو چوڑا کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چوڑائی ہم لوگ کیسے کریں گے اب ہم بیسٹ کا سائز لیں گے اور یہ ہم لوگ جو ہے وہ چس سے نیچے جو ہم لوگ نے سائز کا نشان لگایا تھا وہ ہم لوگ 5.5 to 6 بھی رکھ سکتے ہیں اس سے نیچے نشان لے کے آئیں گے پہلے تو ہم لوگ ویسٹ تک نشان لے کے آئیں گے اور پھر اس کو ترچھا نشان اس کا لگا دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگوں نے ترچھا نشان لگایا ہے یہاں تک یہ نشان ختم ہو رہا ہے لیکن اب ہم لوگوں نے آگے کیا کرنا یہاں پہ پیس ڈالنا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں پھر کہ ہم لوگ پیس کیسے ڈالیں گے اور اس کی کٹنگ کیسے کریں گے پیس ڈالنے سے پہلے ہم لوگ ایک چیز چیک کر لیں گے اس کا لیندھ سائز کیونکہ ہم لوگ نے اس کو امریلا شیف دینی ہے تو ہم لوگ پہلے اس کی لیندھ سائز چیک کر لیں گے اس کی لیندھ سائز آئی تنگ 35 ہے اور ہم لوگ اس کی لیندھ کا سائز لینے کے بعد نیچے سے ڈائریکٹ اس کی جو ہے وہ گلائی میں کٹنگ کریں گے اور پھر جو ہے وہ ہم لوگ پوری شیٹ کی کٹنگ کر دیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم لوگ اس کا لیندھ سائز 35 بنائیں گے لیکن ہم لوگ 36 رکھ رہے ہیں کیونکہ اس لائیوں میں باقی کپڑا آ جاتا ہے تو یہ ہم لوگوں نے گلائی کا نشان لگا لیا اور اس کے بعد اب ہم نے کٹنگ کرتے جانا ہے اور کٹنگ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے ہم لوگ نیچے سے گلائی کی کٹنگ کریں گے اور یہ ہماری گلائی کی کٹنگ ہو گئی اور اس کے بعد ہم لوگ فٹنگ بغیرہ کی کٹنگ کر لیں گے اب دیکھتے جائیں کہ ہم لوگ کٹنگ کیسے کر رہے ہیں دیکھیں جو نشان لگایا تھا اس کے تھوڑا سے ساتھ رکھ کے کٹنگ کر رہے ہیں بلکل اس کے اوپر اگزیکٹ کٹنگ نہیں کر رہے کیونکہ یہ سلائیوں میں آ جائے گا اور پھر سیٹ ہو جائے گا تو اگزیکٹ فٹنگ آ جائے گی یہ دیکھیں یہ ویلویٹ کا کپڑا ہے تو کٹنگ میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ سٹف موٹا ہوتا ہے اس کا تو دیکھیں کٹنگ ہو گئی اور اس کے بعد کندے کی جو کٹنگ کرتے ہیں وہ گلائی میں کرتے ہیں اور فرنٹ سائیڈ جو ہوتی ہے اس کو تھوڑا گہرہ کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا گہرہ ہم لوگوں نے کٹنگ کر لیا اس کو تو آپ ہم فٹنگ بھی چیک کر لیں گے اور اس کی اگر کٹنگ ہمیں دوبارہ کرنی ہو تو ہمیں دوبارہ بھی تھوڑی بہت کر سکتے ہیں اس لیے نشان سے تھوڑے فاصلے بھی کٹنگ کرنی چاہیے اور اب جو اوپر سے کپڑا بچا تھا وہی کپڑا ہم لوگ لے کے نیچے جو پیس ڈال رہا ہے اس میں ہم لوگ پیس ڈال دیں گے دیکھیں یہ پہلے ہم لوگ ڈبل تھا کپڑا اس لیے ہم لوگ کٹنگ کر رہے ہیں یہ کٹنگ ہو گیا اور اب یہ پیس ڈال رہا ہے اور یہ وہی پیس ہے جو ہم لوگوں نے اوپر فٹنگ اور بازو وغیرہ سے کندے وغیرہ سے نکالا ہے تو یہ پیس ہم لوگ نیچے ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا ہی پیس چاہیے تھا اس کی گلائی اگزیکٹ آ جائے یہ دیکھیں یہ اب اس کا بھی ہم لوگ نشان لگا لیں گے اور دن ہم لوگ اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم لوگ نشان اگزیکٹ لگا رہے ہیں جیسے ہم لوگ نے جہاں سے کٹنگ کیا ہوا تھا وہاں سے ہم لوگ نشان لگا رہے ہیں اس کا اس کا ہم فٹنگ کا کوئی خاص نشان نہیں لگا رہے ہیں جس وہی نشان لگا رہے ہیں جہاں سے ہم لوگ کٹ کر دیں گے اس کو ساتھی اس کی کٹنگ کر دیں یہ دیکھیں کٹنگ ہو گئی اور اب جس سٹچ ہو جائے گا اور بہت ہی آسان طریقے سے ہمارا فراغ جو ہے وہ کٹنگ ہو گیا ہے تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بازو کی کٹنگ کیسے کریں گے دیکھیں جو پیس ہم لوگوں نے ڈالے تھے ان کو ہم لوگوں نے اگزیکٹ رکھ دی ہے کہ کیسے رکھنے اور اس کے بعد بازو کا نمبر آتا ہے تو یہاں پہ بازو میں بھی جو ہے وہ ہم لوگ ڈیزائننگ کر رہے ہیں اوپر والے سائٹ پہ ہم لوگ ڈراؤزر والا پیس ڈال رہے ہیں اور نیچے والے سائٹ پہ شئرٹ والا تو یہ اس کی تھوڑی سی ڈیزائننگ ہو جائے گی ونٹر میں اتنی خاص ڈیزائننگ چلتی نہیں ہے لیکن یہ ویلویٹ ہے تو ویلویٹ کیو پر ڈیزائن بنا ہو اچھا لگتا ہے اور ویلویٹ کیو پر تو ویسے بھی سویٹر وغیرہ کم ہی پہنی جاتی ہے تو تھوڑا سا ڈیزائن ہو تو اچھا لگتا ہے کوئی خاص ہم لوگ ڈیزائن نہیں بنا رہے لیکن تھوڑا سا بس تھوڑی سی لک دینے کے لیے ہم لوگ ڈیزائن بنا رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا ہم لوگ یہ دیکھیں کیسے جو ہے وہ بازو کی کٹنگ کا نشان لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس کو تھوڑا سا بیک سائٹ سے گولائی میں کٹنگ کر لینا اور مچھلی کی شیپ اس کو دیتے ہیں بیک سائٹ سے اکثر لوگ مجھ سے بوچھتے ہیں کہ بازو کی کٹنگ کیسے ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی تو تھوڑا سا مچھلی کی شیپ جو ہے وہ یہاں سے کندے والی سائٹ سے دینی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور باقی جو ہوتا ہے وہ ترچی کٹنگ کرنی ہوتی ہے باقی آپ نے اگر جو ڈیزائن بنانا اس کے مطابق رکھ سکتے ہیں اس کے مطابق کٹنگ کر سکتے ہیں آگے سے لیکن بیک سائٹ کی کٹنگ ایسی ہی ہوتی ہے اور اگر آپ کو کٹنگ میں پرابلم ہو تو آپ لوگ ایک اور کام کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے یہ اوپر پیس ڈالا ہے نا تو آپ لوگ یہ پیس پہلے ڈال کے بعد میں کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی تو جو مین چیز تھی ویلوٹ کی ڈرس کی کٹنگ میں وہ یہ تھی کہ ویلوٹ کو الٹا رکھ کے نہیں سیدھا رکھ کے کٹنگ کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ویلوٹ بلکل سیدھی آئے اور ویلوٹ کی کٹنگ میں پرابلم نہ ہو تو فرنڈز یہ ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو کائنڈلی آپ کو کمنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہم لوگوں نے اس میں پیس پہ ڈالی ہیں اوپر نیک کی نیک سے سٹیچنگ بھی کر لیے اور یہ جو پیس ڈال رہے تھے یہ بھی ہم لوگوں نے سٹیچ کر دی ہیں تاکہ جب ہم لوگ پروکرل سٹیچنگ کریں تو ہمیں پرابلم نہ ہو پہلے پیس ڈال لیے ہیں اسی لئے ہم لوگوں نے اس کے بعد ہم لوگ نیک ڈیزائن بنائیں گے اس کا اور اس کی ویڈیو بھی میں جلدی اپلوڈ کر دوں گی اور اب آپ لوگ میری ویڈیوز ڈیلی دیکھ سکتے ہیں تینکیو فرنڈز فور وچنگ